دوستو جب بھی ہم سٹاک مارکٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اکثر یہ سننے ملتا ہے کہ اس انسان نے شیئر مارکٹ سے لاکھوں روپے کما لیے وہ بھی صرف ایک ہی دن میں یا پھر ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ کسی نے آج سے تیس سال پہلے ایم آر ایف کے دس ہزار شیئرز خرید کے رکھا تھا جس کی ویلیو آج سو کروڑ سے بھی جادہ ہو گئی ہے میرے دارہ جی نے نائنٹی نائنٹی میں ایم آر ایف شیئرز لیے تھے ٹوینٹی تھاؤزنٹ سرش اچھا یہ جو شیئرز ہیں آپ کے پاس اس کی کل ویلیو اس سمیے کے ویلیویشن کے حساب سے ایم آر ایف چل رہا ہے قریب چوہ سٹھ پیسٹھ ہزار کے بیچ میں اس کے مطابق قریب ایک سو تیس کروڑ کے آس پاس آتی ہے اب دھیان رکھئے گا تو سوال یہ ہے کہ کونسی بات آپ کو جادہ اٹریکٹیو لگی کیا آپ ہر دن ہجارہ روپے کما کر خوش رہ سکتے ہیں یا پھر بیس تیس سال بعد آپ کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں جب بھی کوئی نیا انسان سٹاک مارکٹ میں آتا ہے تو اسے ایک چیچ ہمیزہ کنفیوز کرتی ہے کیوں اسے ٹریڈنگ کرنا چاہیے یا پھر انویسٹنگ تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو اسی ٹاپک کیوں پر ہے کہ اگر آپ سٹاک مارکٹ میں نئے ہیں تو آپ کو ٹریڈنگ کرنا چاہیے یا پھر انویسٹنگ اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ دونوں میں کیا جیادہ اچھا ہے کس میں جیادہ رسک ہے اور کس میں جیادہ فائدہ ہے اور دونوں میں کون سے طریقے سے آپ امیر بن سکتے ہیں تو بینا کسی دیری کے چلیوز شروع کرتے ہیں دوستو دونوں میں کیا کرنا جیادہ صحیح ہے یہ جاننے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ٹریڈنگ اور انویسٹنگ ہوتی کیا ہے سٹاک مارکٹ کے بات کی جائے تو یہاں پر صرف دو ہی طریقوں سے پیسہ کمیا جا سکتا ہے یا تو ٹریڈ کر کے یا پھر انویسٹ کر کے سب سے پہلے ہم ٹریڈنگ کے بارے میں جان لیتے ہیں دوستو سٹاک مارکٹ میں جب بھی آپ کوئی شیئر کھرکتے بیشتے ہو کم ٹائم کے لیے تو اسے ٹریڈنگ کہا جاتا ہے ٹریڈنگ بیسیکلی چار ٹائپ کے ہوتے ہیں پہلا ہے پوزیشنل ٹریڈنگ اس میں آپ اپنے لیے ہوئے شیئرز کو کچھ مہینوں سے لے کر ایک دو سال تک رکھتے ہو پھر کچھ پروفٹ ہونے کے بعد بیش دیتے ہو دوسرا ہے سوئنگ ٹریڈنگ سوئنگ ٹریڈنگ میں آپ کا ہولڈنگ پیریڈ اور کم ہو جاتا ہے اس میں ہم کچھ ہفتوں سے لے کر کچھ مہینوں تک اپنے شیئرز کو ہولڈ کرتے ہیں تیسرا ہے دے ٹریڈنگ جسے ہم انٹرہ ڈے ٹریڈنگ بھی کہتے ہیں انٹرہ ڈے ٹریڈنگ میں آپ کو ایک دن کے اندھری شیئر کو خرید کر بیشنا ہوتا ہے اور آخری ہے سکیلپ ٹریڈنگ سکیلپ ٹریڈنگ کچھ منٹوں کا ہی ہوتا ہے جیسے ایک منٹ یا پانچ منٹ کے اندھر کیے جانے والے ٹریڈ یہ تو ہوئے ٹریڈنگ کے ٹائپس آپ جانتے ہیں کیوں اکسا نئے لوگ ٹریڈنگ کے اور اٹریکٹ ہوتے ہیں دوستو کوئی بیگنر جب بھی سٹاک مارکٹ میں آتا ہے تو کئی سارے بروکرز اسے لالس دیتے ہیں کہ آپ صرف دس پانچ ہزار روپے لاؤ اور ٹریڈنگ کر کے ہر دن ہزار دو ہزار روپے کمان کر لے جاؤ اور یہ جانتہ لوگوں کو فینسی اور اٹریکٹیو بھی لگتا ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس کم پیسہ ہے جیسے مال لیتے ہیں اگر آپ کے پاس صرف دس ہزار روپے ہیں تو بروکر آپ کو یہ بولے گا کہ ہم آپ کو پانچ گناہ مارجن پروائیٹ کرائیں گے مطلب کی آپ کے پاس صرف دس ہزار روپے ہی ہے لیکن آپ ٹریڈنگ کرتے ہو تو بروکر آپ کو آفر دیتا ہے پانچ گناہ زیادہ کیپٹل کے ساتھ ٹریڈنگ کرنے کے لیے ایسے میں آپ دس ہزار کے بدلے آپ پچاس ہزار کے شیئرز خرید سکتے ہو سننے میں تو یہ بہت کمان کا لگتا ہے لیکن یہی تو ٹریپ ہے اور یہی لوگ فز بھی جاتے ہیں لوگ سوچتے ہیں ہمیں کم پیسوں میں زیادہ شیئرز خریدنے ملے گا اور پروفٹ بھی جاتا ہوگا چلیے یہ ہم مان بھی لیتے ہیں کہ پہلے دن آپ نے ٹریڈنگ سے پروفٹ کما بھی لیا لیکن ہر دن آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ یہ نہیں بول سکتے کہ آپ کو ہر دن پروفٹ ہی ہوگا ٹریڈنگ پروبابیلیٹی کا کھیل ہے اور اس میں آپ کے جیتنے اور ہارنے دونوں کی پروبابیلیٹی ففٹی ففٹی ہوتی ہے اور آپ کو بتا دوں کہ دنیا کا ایسا کوئی بھی ٹریڈر نہیں جسے لاؤس نہ ہوا ہو ہاں بیشا کہ اس سے کئی لوگ کئی گنا پیسہ کمائے ہیں لیکن وہ ویل ٹریڈ ہے کئی سالوں سے محنت کر رہے ہیں اور آج بھی سیکھی رہے ہیں تو آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ چلو دس دن میں اگر ہم سات دن بھی پروفٹ کما لیتے ہیں اور تین دن ہمیں لاؤس ہوتا ہے تو بھی ہم پروفٹ میں ہی رہیں گے لیکن پھر بھی اس سے آپ امیر تو کبھی بھی نہیں بن سکتے ٹریڈنگ بیسیکلی ریسک ریوارڈ فیکٹر پر کام کرتا ہے مطلب کہ آپ جتنے پیسوں کا ریسک لے رہے ہو تو آپ پروفٹ میں تب ہی رہوگے جب آپ اپنے لیے ہوئے ریسک سے دگنا کما کر نکلوگے ورنہ ٹریڈنگ آپ نہیں کرو تو ہی اچھا ہے اور زیادہ نئے لوگ اکثر لاؤس میں ہی جاتے ہیں تو وہ ایوریج کرنے کے چکر میں اوور ٹریڈ کرنے لگ جاتے ہیں جس سے ان کا پورا کیپٹیل ہی ختم ہو جاتا ہے اور آپ جتنا زیادہ ٹریڈ کروگے اتنا ہی زیادہ بروکر کو فائدہ ہوگا دوستو اب آپ کہوگے کہ آپ نے تو ٹریڈنگ کا اتنا سارا نقصان بتایا لیکن پھر بھی کئی لوگ تو ٹریڈنگ ہی کرتے ہیں اور اسے ہی اپنا فول ٹائم جاپ بھی بنایا ہے تو دوستو اس کا سیدھا سا جواب ہے آپ جتنے لوگوں کو بھی ٹریڈنگ سے پیسہ کماتے دیکھے ہو وہ سب ویل ٹریڈ اور ویل ایکسپیرینس لوگ ہیں بے شک ٹریڈنگ سے پیسہ کمائے جا سکتا ہے لیکن اس کے بھی کچھ رولز ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو سب سے پہلے منی مینجمنٹ سکھنا ہوگا اگر آپ پہلے دن لاؤس کھاتے ہو تو آپ کو گسے میں آ کر اوور ٹریڈ نہیں کرنا چاہیے آپ کو ایک دن میں ایک یا دو ہی ٹریڈ لینا چاہیے اور سب سے ایمپورٹنٹ آپ کو پیشنس رکھنا ہوگا تب کہیں جا کر آپ سکسیس فول ٹریڈر بن پاؤگے دوستو یہ تو بھی ٹریڈنگ کی بات اب جانتے ہیں سٹاک انویسٹنگ کے بارے میں دوستو ایک بات تو ہے دنیا کے جتنے بھی بیلیانیرز اور ملیانیرز ہیں وہ سارے یا تو اپنے بزنس سے امیر ہوئے ہیں یا پھر انویسٹنگ سے آپ کسی بھی امیر انسان کو کبھی یہ بولتے نہیں سنوگے کہ وہ ٹریڈنگ کر کے اتنا امیر بنا ہے وہ یہی بولیں گے کہ میں نے اتنی دولت انویسٹنگ سے ہی کمائی ہے دوستو فرق دیکھئے آپ بھی کئی سارے بیلیانیرز انویسٹر کو جانتے ہوئے لیکن کسی بیلیانیرز ٹریڈر کا ناو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا چلیے انویسٹنگ کے بارے میں کچھ اور باتیں جان لیتے ہیں دوستو شیئر مارکٹ میں اگر آپ کسی سٹاک کو خرید کر اگر اسے دس سالیاں عمر بھر تک ہولڈ کر کے رکھتے ہو تو اسے انویسٹنگ کہا جاتا ہے انویسٹمنٹ تو کئی پرکار کی ہوتے ہیں جیسے ریال اسٹیٹ میں گولڈ میں ایف ڈیز میں بانڈس میں اور میوچال فنڈس میں مگر سب سے زیادہ جو پاپولر ہے وہ ہے سٹاک مارکٹ انویسٹنگ سٹاک انویسٹنگ میں بے شک آپ کو سمیہ لگے گا لیکن یہ آپ کو کبھی بھی نیراش نہیں کرے گا ہاں اگر آپ اچھے سٹاکس لیے ہو تب ہی انویسٹرز بیسیکلی دو طرح کی سٹاکس میں اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں پہلا ہے گروت سٹاکس یہ وہ کمپنیاں ہوتی ہیں جو اپنے بزنس کے گروت پر زیادہ دھیان دیتی ہیں جیسے اگر کوئی اچھی کمپنی ہے اور وہ پروفیٹ کمہ رہی ہے تو وہ اپنے پروفیٹ کو اپنے بزنس پر ہی ری انویسٹ کرتی ہے جس سے اس کمپنی کی ویلیو بڑھتی ہے اور ویلیو بڑھے گی تو ظاہر ہے اس کا سیئر پرائس بھی بڑھے گا جہاں تار یہ پروفیٹ کمپنیز ہی ہوتی ہیں اور ان کمپنی کے بزنس میں گروت کی چانس زیادہ دیکھتی ہے اور اکثر آپ لوگوں کو سمال کیپ اور میڈ کیپ کمپنیز میں ہی زیادہ گروت دیکھے گا اب بات کرتے ہیں دوسرے ٹائپ کی سٹاکس کی جو ہے ڈیویڈینڈ سٹاکس دوستو جو کمپنی اپنے پروفیٹ کو خود نہ رکھ کر اپنے شیئر ہولڈرز کو دے دے اسے ہم ڈیویڈینڈ کہتے ہیں جیسے مال لیجے کوئی کمپنی نے اس سال دس کروڑ کا پروفیٹ کم آیا تو یہ کمپنی اپنے پروفیٹ کو اپنے شیئر ہولڈرز میں باٹ دیتی ہے جیسے کی سب سے زیادہ ڈیویڈینڈ گورنمنٹ کمپنیاں ہی دیتی ہیں ڈیویڈینڈ کا مطلب آپ ایک طرح سے سیلری بھی سمجھ سکتے ہو لیکن جو کمپنی جیادہ ڈیویڈینڈ پے کرتی ہے ان میں گروت کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں ایکزامپل کے لیے آپ اس کمپنی کو دیکھئے یہ ہے کول انڈیا لیمیٹیڈ اس کا ڈیویڈینڈ ییلڈ 8% کا ہے جو یہ بہت زیادہ ہے تو آپ لوگ یہ سوچو گے کہ یہ تو ایک اچھا سٹاک ہوگا لیکن نہیں جیسے ہی آپ اس کے چارٹ پر نظر ڈالتے ہو تو اس کمپنی کا پرائز پچھلے 5 سالوں میں نیچے ہی جاتا رہا ہے تو آپ سوال یہ ہے کہ آپ کو کس میں نیویش کرنا چاہیے دوستو ایک تیسرے ڈائپ کی بھی کمپنی ہوتی ہے جو خود کو گرو بھی کرتی ہے اور ڈیویڈینڈ بھی پے کرتی ہے لیکن یہ سٹاکس آپ کو کھوچنا پڑے گا اب بات کرتے ہیں انویسٹنگ کے کچھ ایمپورٹنس کی دوستو کیا آپ کمپاونٹنگ کی کونسپٹ کو جانتے ہیں اگر نہیں تو آپ کو میں بتا دوں اگر آپ آج کسی سٹاک میں ایک لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہو جس کا سی اے جی آر پرسنٹ مطلب وہ ہر سال بیس پرسنٹ کے ریٹ سے گرو کر رہا ہو تو تیس سال بعد آپ کے ایک لاکھ روپے دو کروڑ چھانیس لاکھ سنتاون ہجار روپے ہو جائیں گے دوستو انویسٹنگ میں کمپاونٹنگ کے پاور کا آپ یوز کر سکتے ہو جبکہ ٹریڈنگ میں نہیں انویسٹنگ میں آپ کو لاؤس ہونے کا چانس کم رہتا ہے جبکہ ٹریڈنگ میں لاؤس اور پروفیٹ دونوں آپ برابر مان سکتے ہو اور جب آپ انویسٹ کرتے ہو تب آپ کو بروکر کو کوئی چارج بھی نہیں دینا پڑتا وہی ٹریڈنگ میں آپ کو ہیوی چارج دینا پڑتا ہے دوستو انویسٹنگ ایک آرٹ ہے اور ایک سکسیسول انویسٹر آرٹیسٹ ہوتا ہے تو اگر آپ کو بھی ایک آرٹیسٹ بننا ہے تو آپ کو بھی تھوڑی محنت تو کرنی پڑے گی اس میں ہم فنڈامنٹلی انیلیسز کرتے ہیں جیسے کئی سارے ریشیوز ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں کمپنی کی پفارمنس چیک کرتے ہیں اس کا فیوچر کیسا ہے اس کی سٹریندھ کیا ہے یہ سب بھی دیکھنا پڑتا ہے بیسکلی انویسٹنگ میں ہم کمپنی کی فیوچر میں بیٹ لگ آ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ایسی کمپنی چننا ہے جو آنے والے بیس سے پچیس سال تک گروت میں ہی رہے نہیں تو بینا انیلیسز کے آپ کچھ بھی خرید ہوگے تو آپ لاؤس میں ہی رہوگے اور پھر بعد میں آپ مارکٹ کو ہی بلیم کروگے کہ شیئر مارکٹ سٹے جگویں کے جاسا ہے اور ہاں انویسٹنگ انہی کے لیے ہے جن کے اندر پیشنس ہے آخر میں میں اپنی رائے دوتوں میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو پیسہ کمانا ہے تو آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کو امیر بننا ہے تو آپ کو انویسٹنگ ہی کرنا پڑے گا اور دوستوں میں جلد ہی آپ لوگوں کے لیے سٹاک مارکٹ کلاسز کی ویڈیو لے کر آؤں گا جس میں ہم کمپنی کو کیسے انیلیسز کریں یہ سب ہی کور کریں گے تو آج کے لیے بس اتنا ہی آشا ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو جرور پسند آئی ہوگی اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں دھنیواد